بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا کوک وید نورے اسلام علیکم آج ہم مسالدار عربی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کو تارو روٹس بھی کہتے ہیں مراتھی میں تو چلیں بہت ہی زبردست ہماری یہ سوزی ہے جو کہ لنچ بوکس کریٹی فن بوکس وغیرہ کے لئے آئیڈیل ہے اور ہیلدھی بھی ہے اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آئیڈیل ریسپی ہے اس میں بہت کم چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور جھٹ پٹ یہ تیار ہو جاتی ہے تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن کے ساتھ میں نے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون جو ہے آلیو آئل لیا ہے کنولی یا جو بھی آئل یوز کرتے ہیں یا سرسو کا تیل بھی لے سکتے ہیں اب یہ مرپس اچاری مسالہ ہے جس کے اندر زیرہ رائی کلونجی میترے اور سونف ہے تھوڑا سا یہ میں نے ایکسٹرہ ڈال دیا ہے آدھا چمچ جتنا تو یہ مکس کر کے میں نے ڈال دیا ہے ورنہ آپ ایک ایک چھٹکی ڈال سکتے ہیں اب یہ دھلی ہوئی سافکی ہوئی میں نے جو ہے عربی یہ اس پر ڈال دی شامل کر دی عربی کو جو ہے وہ پہلے میں نے نمک لگا کے پندرہ سے بیس منٹ رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اچھی طرح سے اس کو ڈرائے کر لیا کپڑے کے ساتھ پھر اس کو چھل کے دھولیں اس کے بعد پھر آپ اس کو کاٹیں اگر آپ کاٹ کے دھوئیں گے تو پھر یہ لیس چھوڑ دے گی ابھی بھی تھوڑا سا نمک ڈالا ہے میں نے نمک زیادہ نہیں آپ نے اس میں اڈ کرنا یعنی کہ آدھا چمچ پہلے ڈالا تھا تو آدھا چمچ اب ڈال دیا ہے اب اس کو آپ نے ہائی فلیم پہ مسلسل چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ احتناری ہونا شروع ہوئی ہے کیونکہ ہمارا پری ہیٹ آئل تھا اور ہم نے تیز آنچ پہ اس کو دھونا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے زیرہ اور اچاری مسالہ اس کا بہت ہی اچھا فلیور اس میں شامل ہو جاتا ہے اور نمک ہم نے جو پہلے بھی لگایا تھا اس سے بھی جو ہے سارے میں جو ہے نمک جو ایکل اس میں آ جائے گا اس کا ٹیسٹ اب باقی چیزیں شامل کرتے ہیں سوکھا دنیا پاورڈر ہے میرے پاس ڈرائی کوری آنڈر پاورڈر یہ میں تقریباً 1.5 ٹی سپون اور ریڈ چلی پاورڈر ہے یہ بھی تقریباً 1.5 ٹی سپون ہے آدھا کلو اربی ہے میرے پاس یعنی کہ 500 گرام اس لئے آدھا چمچھے آٹھ کر رہی ہوں ہلدی بھی جو ہے آدھا چمچھے آٹھ کر رہی ہوں تو آپ کوانٹیٹی اپنی کم زیادہ کر سکتے ہیں انگریڈینٹس بس آپ کو مسالوں کا پتہ ہونا چاہیے آمچور مسالہ بزار میں مل جاتا ہے ڈرائی مینگو پاورڈر جسے کہا جاتا ہے یا چاٹ مسالہ دونوں میں سے جو بھی ہو آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ ڈال لیجئے گا اب یہ سونٹ کا پاورڈر یا ڈرائی جنجر پاورڈر یہ اس میں ڈال لیں یا ہنگ ڈال لیں دونوں سے ہی حازمے دار ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو جو ایریٹیشن ہوتی ہے اربی کھانے سے گیس تضابیت ہو جاتی ہے تو وہ اسے ختم ہو جائے گی ڈرائی جنجر پاورڈر یا ہنگ جو ہوتی ہے وہ ایک چھٹکی ڈال سکتے ہیں اس میں باقی میں نے اجوائن بھی جو ہے اور کلونجی رائی زیرا اسی چیزوں کے لیے ڈال لیں ہیں تاکہ ایک تو یہ ٹیسٹری ہو جائے دوسرا اس کے ساتھ جب اس کو کھائیں تو یہ آپ کو گیسٹرک پرابلم نہ کریں تو اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا دیکھیں سارا مسالہ اس پر لگ گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو اب برمیانی آنچ کر دیتے ہیں اور کھوک ہونے دیتے ہیں پکنے دیتے ہیں اب میں دو سے تین منٹ کے بعد اس میں شامل کر رہی ہوں گارلک پیسٹ کوٹا ہوا لسن جو ہے وہ تقریباً ون ٹیبل سکو میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ بھی اس کا ٹیسٹ وہ ترچھا رہتا ہے اس میں کوئی ٹوماٹر کوئی پیاز کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا پڑتا ہے اور یہ صرف پانچ سے دس منٹ میں آپ کی عربی جو ہے بھونی ہوئی مسالے دار عربی تیار ہو جاتی ہے تو ویٹ کونشنس جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی آئیڈیل ہے آپ اس کو چمچ کی مدد سے اس پر نیمون چوڑیں چاٹ مسالہ ڈالیں اور اس تو کھا لیں تو آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہے اس میں مختلف طرح کی جو ہیں مینرلز وائٹمانز اور مختلف پرپرٹیز ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں پانچ منٹ اس کو کور کر دیتے ہیں درمیانی آنچ پر پانچ منٹ اس کو کور کر دیا اور فوراں سے ہی تیار ہو گئی کیونکہ ہم نے ہائی فلیم پر اس کو بھونہ فرائی کیا تو جب سٹیڑنگ کر رہے تھے ہم اس کو فرائی کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہ ہافڈن ہو جگی تھی تو اب آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں اس کے اوپر لیمون ڈال لیں دھنیاں ڈال لیں اور ہری مرچیں ڈال لیں جو بھی آرکس میں ڈالنا چاہیں تو روٹی چپاتی یا نان یا جو بھی چاول بغیرہ ان کے ساتھ آپ اس کو سرب کی دیئے ضرور بنائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ